اسلام علیکم جی میں ہوں سیدہ انیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یو این این اور ہمارا پروگرام ہمارا وام اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے شو پہ اور لائیو آپ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں ابھی ہم جو ہے آج کا جو ٹاپک ہے جو ہمارا سٹارٹ ہم جس سے لے رہے ہیں وہ ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے کہ کیا ہم اس طرح سے جو چیزیں ہوتی ہیں اور اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس پر بھرپور طریقے سے عمل درامت کرا سکتے ہیں اور کروانے کے لیے کتنی چیزوں کو پرابلم بھی ہوتی اور بہت سائی چیزیں بہتر بھی ہوتی ہیں اس پر ہم آج بات کریں گے ہمارے ساتھ ٹیل فون لائن پہ تجزیہ کار موجود انور خوشی صاحب ان کو میں ویلکم کرتے ہوں ہمارے شو پہ اسلام علیکم انور خوشی صاحب مجھے یہ بتائیے گا افغان مہاجرین کو نکالنے کے لیے اقدامات جاریہیں سے آپ کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دی افغان مہاجرین کو اپنے واپس اپنے ملک جانا چاہیے یہ بلکل صحیح فیصلہ ہے اور شاید دخوان مہاجرین خود بھی اپنے ملک میں واپس جانا چاہتے ہو مگر جسرہ سے کہ ان کو ایک دیڈائن دے دی گئی ہے کہ جی آپ تیس مومبر تک آپ نے پالے پی شاید کتی سکتوبر پی شاید آپ دیڈائن میں کچھ اضافہ کیا ہے شاید یا نہیں کیا ہے تو اسرہ سے اتنی جلدی اتنی زیادہ لوگوں کا انخلاف نہیں ہو سکتا اتنی اجرت نہیں ہو سکتی واپس کیونکہ ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں ہمارے کاروبار ہیں ساری چیزیں ہیں اب اس طرح چھوڑ چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے اس کو بھی ساری چیزوں کو پیک کریں گے بند کریں گے سیل کریں گے پھر جا سکتے بہت سائے لوگوں سے ہماری بھی بات ہوئی تو انہوں نے یہی ریپلائے دیا نہیں پہلے پہلے تو یہ نا دیکھیں جی آپ جو والے آپ کے پاس لوگ موجود ہیں جن کیا کوئی آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے ایک تو ہے آپ کے پاس جو اخوان ماجرین آئے ہیں تیس لاکھ شروع میں آئے تھے تو آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو آئے ہیں بغیر ریکارڈ کے آئے ہیں جن کے پاس پاکستان کے کوئی نیشنلیٹی یا اخوانستان کی بھی کوئی نیشنلیٹی نہیں ہے اگر اخوانستان کی ان کے پاس کوئی نیشنلیٹی ہوگی تو اس کے حساب سے آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ کیا یہ آئے ہیں کب آئے ہیں کتنا رسو گئن کو آئے ہیں کچھ بھی تو یہ دوست کو دیکھ کے آپ ان کے دن کے ساتھ اس طرح کا برطاو کیا جا سکتا ہے کہ جو آہ آپ کے غیر قانونی ہیں ان کو واپس جانا ہے ابھی قانونی مہاجرین بھی جانا ہے ابھی یہ میرے سننے میں یہ نہیں آیا کہ اخوان مہاجرین کو واپس بھی جا جائے میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ غیر قانونی جو ہے اچھا پاکستان میں اس وقت کتنے اخوان مہاجرین جو ہے وہ پناہ گزیر ہیں یہاں پر اس ٹائم جس وقت جس وقت نائن میں کہ یہ لوگ آئے تھے جب رشیہ نے ٹیک کیا تھا خوانستان کے اوپر تو اس وقت کا جو اس وقت کی جو فگر ہے وہ ہے تین ملین اچھا اس وقت تیس وقت تیس لات اخوان مہاجرین پاکستان میں آئے تھے تو ان کو مینلی دو صوبوں میں صوبہ صراد میں اور صوبہ بلوچستان میں خیم و بستیوں میں رکھا گیا تھا وہ ہی پہ ان کے ہر قسم کا انتظام کیا گیا تھا یعنی کہ بچوں کی سکولنگ تاک اور ان کو راشن وغیرہ سب چیزیں وہاں پہ دی جاتی تھی اور پراپر طریقے سے ان کو رکھا گیا تھا وہاں پہ اس کے بعد ان کی واپسی کے بارے میں بلکل نہیں سوچا گیا اور طالبان جو ہوتے وہ رشیہ کے ساتھ لڑتے رہے اور اگوان جو فوجیں تھی وہ بھی اپنا کردار ادا کرتی رہی اور وہ معاملات چلتے رہے چلتے رہا تھا کہ اگوانوں اگوان طالبان کی ایک دفعہ وہاں پہ حکومت بھی بن گی پہلے ایک دفعہ اس وقت بھی کوئی آسا کہیں بھی سوچ نہیں آئی ایک بڑے لیول پہ سکاری لیول پہ جساں ابھی جو لیول استعمال کیا گیا ہے بلکل پرائم منسٹر ہاؤس کا ایک لیول ہے جو پارلیمنٹ کا تو ایسا کا کوئی لیول لیتا کہ یہ واپس جائے تو اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا تو آج جا کے جو تقریباً 32-35 سال شاید یاد سے زیادہ ہو گیا میں 43 ایرز ہو گیا ہے 43-44 سال ہو گیا ہے تو آپ جا کے ان کو خیال آیا ہے چلو دیر آئے دروست آئے مگر یہ ہے کہ آپ ان کو وائنڈ اپ بغیرہ جو کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے پہلے اس کے لیے کوئی لسٹے تو تیار کریں کہ کون ایسے وائنڈ وائجرین ہیں چونکہ اس طرح سے اتنے سال کو کسی جگہ پر رہے تو وہ تو پکا وہاں کا مقیم ہی ہو جاتا ہے ابھی چوالیس سال پہلے جو شخص آیا تھا وہ تو فوت بھی ہو چکے ہوں گے اس میں کتنے ہی لاکھوں کی دادار میں فوت ہو چکے ہوں گے اب ان کے بچوں کے بچے ہوں گے تو میں بھی سمجھتا کہ یہ جو ہے کوئی اچھے سات ملین یا اچھے بھی زیادہ ہوں گے اس وقت اغوان ماجرین جو نیشل ہی آئے تھے تو ان کو واپن لے جانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی پہلے کوئی لسٹیں بنائی جائیں ان کو جو غیر جن کے پانشنافتی کاٹ نہیں ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں آپ دیکھیں آپ کے تو جان تک میں اندازہ لگا سکتا ہوں تو آپ کی سرکاری نوکیوں میں بھی اس وقت کئی اچھے لوگ فائز ہوں گے میں نہیں کہتا کہ وہ لیگل ہوگے یا کچھ بھی ہوگے مگر ہوں گے کیونکہ بسکلی جو صبح خیبر کوختونخواہ ہے اور صبح بلوچستان ہے ان کے ساتھ جو غوانستان کے سردن لگتی ہے تو وہ کلچر تقریباً ایک طرح کی ہے زبان تقریباً ایک طرح کی ہے تو وہ پتہ نہیں جلتا کہ بسکلی بسکلی جو 1947 سے لے کہ 1979 تک جو ابھی رہ رہے ہیں لوگ جو پہلے پاکستانی پکے پاکستانی ہے ان کا کلچر ملتا اور وہ بڑی دنیا ہے جو غوانستان سے عیرت کر کے آئی ہے دورانی کبھیلہ ہے چنگیزی ہے جو بزارہ ہے یہ سب لوگ عیرت کر کے ہیں بطر یہ پاکستانی ہے پکے پاکستانی تو وہ عوانی جو آج چھوالی سال پہلے آئے وہ بھی کہا سکتے ہیں ہم تو اب پاکستانی ہیں پاکستانی ہے لہذا گورنمنٹ کو فیلال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو غیر قانونی ہیں جو illegal ہیں ان کو واپس دے جا جائے اچھا انوار خرشی صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کسی بھی ملک میں مہاجرین جو ہوتے ہیں ان کے لیے رہنے کے لیے کون سے اصول ہے اس پہ اگر تھوڑ سی بات دے مہاجرین کے لیے سب سے تعلیے یہ اصول ہے کہ مہاجر ہمیشہ مہاجری رہتا ہے وہ وہاں کا سیٹیزن شپ اس کو نہیں ملتاکتی اگر وہ سیٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرے گا اور گورنمنٹ اس کو اس کے اپنے سونوں کے تحق اپنے جو ہوں گے اس کے مطابق اس کو سیٹیزن شپ دیتی ہے ایسی ہے جیسے آج کل یورپ میں اور امریکہ میں لوگ جاتے ہیں سیٹیزن شپ لینے کے لیے تو ان کو ان کو اپلائی کرتے ہیں جب تک وہ اپلائی نہیں کرتے تو وہاں پہ وہ غیر مقامی کلائی جاتے ہیں فارنرز کلائی جاتے ہیں اسی طرح جب تک ان کو پراپر سیٹیزن شپ لینے کیا جائے گا ابھی بھی آگے نہیں کہ اس کو ابھی بھی دیا جا سکتا ہے جو لوگ یہاں پہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ لوگوں کے پکے پکے بیزنس ہے تو ان کو بقاعدہ ان کو پکی پاکستانی سیٹیزن شپ بھی جا سکتی ہے مگر ہونا پھر ہوتا بھی یہی ہے نہ ہونا بھی چاہیے کہ وہ پھر محبے وطن بھی ہونے چاہیے جب جس کو سیٹیزن شپ ملتی ہے آپ جس کو برطانیہ کی سیٹیزن شپ ملتی ہے تو وہ ملکہ برطانیہ کے تابع ہوتا ہے وہ جو مردی ہو جائے گا اس کو کہنا پڑتا ہے ملکہ تاج برطانیہ کا جو بھی اس کی تابع جو بھی ان کی وہ اوت ہے وہ اوت لینی بڑھتی ہے اس کی طرح وہ پاکستان زندہ بات کے ان کو اوت لینی پڑے گی تو وہ پاکستانی ہوں گی اب ایک طرف سے آپ کہیں کہ ہم پاکستان پاکستانی ہے شناچی کارڈ ہمارے پاس پاکستانی ہے کراچی کے اندر فور ڈبل ڈو ڈیرو ون شروع میں لگا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ ٹھیک ہے آپ پاکستان کے جنڈہ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں مگر اس کے مطابق آپ پاکستان کے جنڈے کی تظلیل کریں جائے یا پاکستان کے نام کو بدنام کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا وہ چیز نہیں کرنی چاہیے تو اگر پاکستانی ہے پاکستانی بننا ہے موبے وطن پاکستانی بننا ہے دوسرا سے ایسے لوگوں کو رہنا چاہیے اور ہیں بہت سارے ایسے میں کہہتا ہوں لاکھوں کی تدار میں ایسے اخوان مہاجرین ہیں جو پاکستانی بن چکے ہیں اچھا کیا اخوان مہاجرین کو نکالنے سے آپ کو لگتے کہ تعلقات بھی خراب ہوں گے دیکھیں جی اخوان مہاجرین کو نکالنے سے تعلقات خراب نہیں ہوں گی اخوان مہاجرین کو غلط طریقے سے نکالنے سے آپ کے تعلقات خراب ہوں گے صرف نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر باہم مائدہ کر لیا جائے اغوان حکومت سے بھی اغوان حکومت اور پاکستان حکومت آپس کے جب کر لیں گے ایک مائدہ کر لیں گے تو اس مائدے کے تحت جائیں گے پھر دونوں حکومتیں باؤنڈ ہو جائیں گے پھر تعلقات خراب نہیں ہوتے اب تعلقات خراب کر کے اگر آپ واپس بھیجیں گے تو مزید تعلقات خراب ہوں گے اور میرا حیال سے ابھی شاید اغوان حکومت کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا ابھی تک کہ دونوں مزیر خارجہ یا جو بھی ہمارے خارجہ کے امور کے لوگ ہیں بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کر لیں تو چیزیں آسانی کی طرف جائیں گی اور مزید آسان ہو جائے گا غیر قانونی اغوان مہاجرین کو واپس بھیجنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی اغوان مہاجرین ہیں ان کی ویلے سے جو ہے وہ امن جو ہے وہ قائم نہیں ہو رہا اور کس طرح کی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہے تھوڑی سی اگر اس چیز پر بھی اگر آپ بات کرنا چاہیں جو دیکھیں آمن کے لیے دیکھا جائے مختلف قومیں مختلف علاقوں کے لوگ ہیں ہر ایک نے اپنا اپنا گروہ بنایا بنایا دیکھیں بناتے ہیں دوسرے کو دیکھ کے یہ بناتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہے ایک لیٹوریس گروہ جو باقی ہے اس کی طرح کا وہ بھی ہے میں نہیں سمجھتا کہ تمام کے تمام اغوان جو ہے تو ہونکی وجہ ہو سکتی ہے آپ آپ نے اگر دو چار لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ یہ سٹریٹ کریمنل یا کوئی ڈاڈاکہ زمین کے دولان میں اغوان نکل آئے تو یہ انسیڈنس ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں جو باقی ماری قومیتیں ہیں اور کراچی سے اوپر کے باقی کے علاقے اور نیٹیو کراچی کے یہ لوگ بھی انوارڈ ہیں آپ دیکھیں یہ آپ کے جو سٹریٹ کریمنلز ہوتے اس میں نیٹیز کتنے ہوتے ضروری نہیں ہے سارے اب ایک دو اگر آپ کو غوانی مل گے تو آپ اس کی ویڈیو آپ وائرل کر دیتے اور جو باقی غیر غوانی جو پکے وٹے جو پاکستانی ہوتے ہیں ان کی ویڈیو آپ وائرل نہ کریں تو یہ زیادتی ہے لہذا یہ جو یہ بات ہے کہ ان کی وجہ سے کرائم زیادہ برنا یہ غلط ہے وہ کچھ چیرے ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے آئے مگر وہ باقیوں کی وجہ سے بھی آئے ٹھیک ہے جی انویر خوشید ساتھ ہم ایسا ٹیل ف آن لائن پہ موجود تھے بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا ٹائم دیا اب ہم شو میں ایک بریک کا ٹائم ہو گیا بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں موسیقی موسیقی